آج صبح صویرے شاہ وحمود قریشی صاحب کو رہائی کے بعد جیل سے رہائی کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر ہی گرفتار کر لیا گیا جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان سے انتہائی حد تک عمیز سلوک کیا گیا دھکے مارے گئے ان کے ساتھ کھینچہ تانی کی گئی ان کے ساتھ برزبانی کی گئی اور ایک سفید سر والے بوڑے اور سینئر سیاستدان کے ساتھ انتہائی بیزتی والا سلوک کرتے ہوئے انہیں بکترمند گاڑی میں ڈالا گیا جب شاہ وحمود قریشی کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی تین بہنیں دو بیٹیاں اور بیوی وہیں پہ موجود تھی گھر کی خواتین کے سامنے ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی وزارت خارجہ میں دو دفعہ سرپ کر چکا ہے دو دفعہ پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ایک ایسا شخص مالنک نام جو کہ ملتان سے گندی نشین ہے ایک ایسے شخص کو بڑی بے رحمی سے دھکے مارتے ہوئے گرفتار کر کے لے جایا گیا یہ بہت بڑی گلتی کر بیٹھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو رہنجل اکرام واقعی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اب معاملہ واقعی بڑھ گیا ہے گال واقعی ود گئی ہے اور شاہ وحمود قریشی کو گرفتار کرنا اس طریقے سے گرفتار کرنا مہنگا نہیں بہت مہنگا پڑ گیا ہے اب کل ایک درخواست آگے گی جو کہ توہین عدالت کی درخواست ہوگی سپریم کورٹ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں اس کے اندر نادر کرام شاہ وحمود قریشی کے ساتھ جو آج سلوک ہوا ہے وہ اٹھایا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑی آج بہت بڑی غلطی کر دیا ہے پولیس نے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا آپ انتظار کر لیتے یہ جو دونوں ایس ایچو ہیں اور ڈی ایس پی صاحب ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ نشانہ عبرت کچھ تو بنی گئے اور کچھ بننے جا رہے ہیں بان اس طرح سے گئے ہیں کہ ان کی تصویریں گول دائروں کے ساتھ لگا کہ عوام نے ٹوٹر کے اوپر انتہا مچا دیا کہ دیکھیں یہ ہیں وہ چہرے یہ ہیں وہ شخصیات جس نے آپ کے ملک کے دو بار کے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ایسا شخص جو کہ پاکستان کی سلامتی کا مقدمہ لڑا ہے ایسا شخص جس نے بڑے بڑے فیصلے کی ہیں مثال آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا نے ہمارے اوپر بوم گرا دیئے تھے یہ ازاد کشمیر کے اندر اور پھر وہ یہاں پر آگئے تھے کے پی کے علاقے کے اندر آگئے تھے اندر تک جو ہے نا وہ جہاز مار کر اس کے اگلے دن انڈیا کے دو جہاز گرانا انڈیا کے پائلٹ کو گرفتار کرنا ناظرین کرام یہ کس کا کام تھا یہ اس وقت کون بڑے بڑے فیصلے کر رہا تھا یہ وہی شاہمود کرشی صاحب ہیں جو پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں آج ایک ایسے شخص کے ساتھ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج کیا انڈیا میں جشن نہیں منائے جا رہے ہوں گے کیا ان کا میڈیا بڑی بڑی سکرینوں پر یہ نہیں چلا رہا ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے اس میں کردار ادا کیا تھا دیکھیں آج پاکستان کا ایک معمولی سا ایسا چو اس شخص کے ساتھ کیا کردار ادا کر رہا ہے اس شخص کے ساتھ کس طرح سے مین ہینڈلنگ کر رہا ہے تو نادرکرام چلیں یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے اب ان کے ساتھ جسٹس تاریخ کے لیے بہت بڑا امتحان اس کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو نظر انداز کر کے چلا جائے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے ایک فائل چھین گئی ہے جس کے اوپر جسٹس تاریخ مین اللہ نے کہا ہے کہ جناب یہ معاملہ بڑے سنگین الزمات آپ لگا رہے ہیں اب نادرکرام سمیت اس معاملے کو کیونکہ ان ناؤن مقدم ہے پھٹا نہیں کہ سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس شخص کو باہر لے کے آنے دیں آپ ایک ان ناؤن مقدمے کے اندر اس کو گرفتار کر کے اندر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے